اسلام نے کفن کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ کفن مردوں کے لیے تین کپڑے ہونے چاہیے میکسیمم عورتوں کے لیے پانچ کپڑے مردوں کے لیے کفن میں تین کپڑوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر تین کپڑوں سے کم ہے مجبوری ہے تو کفن دیا جا سکتا ہے اور اگر عورتوں کو پانچ کپڑوں سے کم ہے تو اس کو بھی کفن دیا جا سکتا ہے لیکن مرد کے لیے تین کپڑوں سے زیادہ عورتوں کے لیے پانچ کپڑوں سے زیادہ کفن دینا یہ اسلام میں اصراف ہے اور اصراف کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا یہ شیطان کے بھائی ہیں صرف شادی بیعہ میں اسلام اصراف کرنے سے نہیں روکتا اسلام تو مئید کے کفن میں بھی اصراف کرنے سے روکتا ہے اور جب آپ مئید کو کفن دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا کفن میں ہو اور وہ کپڑا نیا ہونا بھی اسلام میں ضروری نہیں اسلام نے عام طور پر پچھلے زمانے میں جتنے لوگوں کو کفن دیا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اکثر کو پرانے کپڑوں میں کپڑا کفن دیا گیا ان کے گھروں میں جو چادریں ہوتی تھی وہی چادر میں ان کو کفن دیا جاتا تھا سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے امیر المومنین بنے جب ان کے انتقال کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اپنے بعد والوں کو کچھ وسیعتیں کی اپنے بعد کچھ کرنے کے کام کیے انہوں بتائے انہوں نے ان میں سے آپ نے ایک بات یہ بھی بتائی جب ان کے کسی قریبی نے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ کے کپن کے کپڑے کو خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں امیر المومنین ہے مسلمانوں کا بادشاہ ہے اس کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو نیا کپڑا کپن کا پہنانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ نیا کپڑا تو مدینہ منورہ کی بیواؤں کے کام آ جائے گا یا کسی یتیم کے کام آ جائے گا میرے گھر میں جو پرانے کپڑے ہیں انہی میں سے کسی کپڑے میں مجھے کفندے دینا روح زمین کے اوپر انبیاء کرام کے بعد جو سب سے کامل اور مکمل اور سب سے نیک پرہزگار سب سے بڑا اللہ والا انسان سب سے افضل انسان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے نئے کپڑے میں کپن نہیں دینا یہ نیا کپڑا مدینہ کے کسی بیوہ یا کسی کی یتیم کو کام آ جائے گا مجھے بس میرے گھر کے پرانے کپڑوں میں کپن دے دینا اب یہاں پر ہمارے پاس ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ لوگ زمزم میں بھیدویا ہوا کپڑا مجید کو کپن میں دیتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائے گا نہیں یا پھر تین کپڑوں میں مرد کو یا پانچ کپڑوں میں عورتوں کو آپ نے کپن دے دیا اب ایک نیا رواد چل پڑا کہ احرام کا کپڑا لے کر رہا ہوں احرام کی وہ چادر احرام کی وہ طوال لاکر زبردستی کو کپن میں اس کا عائد کیا جاتا ہے اور اگر نابی ہو تو خاندان والے ویسے موقع پر بے دینی کا کام کرنا اپنے لئے سمجھداری اور دینداری سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے دھر میں احرام کا کپڑا ہے ملاجد دے تو جہالت کی باتوں کے اندر غیر ضروری کے باتوں میں جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی جہاں اسلام نہیں دیتا یہ آپ کا کپڑا آپ اپنے موپے ماریے خوابہ خواہ کے دین کا ایسا مذکر آپ ان مت کیجئے دین کا مزاقمت بنائیے شریعت نے جتنا کہا ہے بس شریعت کو اسی حد تک رکھنے دیجئے یہاں اپنی منمانیہ نہیں چلتی یہ مسلمان کا جنازہ ہے یہاں صرف اسلام چلے گا یہ کوئی دھڑوالا نہیں ہے لیکن جس کی مرضی میں جیسا آیا جس کی منمانی میں جیسا آیا کرتے جائے اور وہیں پر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ مییت کے جسم پر عثر لگایا جائے خوشبو لگایا جائے تاکہ پتا چلے کہ یہ مییت مسلمان ہیں یہاں تک تو درست سے لیکن آگے ہمارے پاس اور تھوڑا مییت کو میٹپ کیا جاتا ہے سنا کے کچھ علاقے میں مییت کو پوڑر لگاتے ہیں لوگ کسے مکڑا دکھانا ہے صاحب اور کچھ علاقوں کے اندر مییت کو کاجل لگایا جاتا ہے اگر عورت کا جنازہ ہو مرد کا اگر جنازہ ہو تو آنکھوں کے اندر سرما لگایا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے بس آپ مییت کے جسم کے اوپر آپ نے اثر لگا دیا اس کو کفن کا کپڑا پہنا دیا بس کافی ہے ہو گیا آپ کا کام اب زیادہ اس کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں بس کافی ہے